السلام علیک و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ستر ماہوں کی محبت کرتے ہیں آج ستر دن بعد میں روحہ ہو رہا ہوں جیل سے دشمن اور پلی کالوں نے بہت سازی چاہ کری تھی میرا رمضان اور پید جیل میں ہی گئی میں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ان دنوں میں میں منافق اور کون اپنے ساتھ آتا ان کو پہچھان دیا ہوں اور میں ہمارے ایڈوکیٹ حضی عباسی بھائی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو میری سپورٹ میں ہمیشہ رہتے ہیں ان کے دو سے ایک ہمگرد ہے وہ میری ہمیشہ سپورٹ میں رہتے ہیں اور میں ہمارے مظفر اللہ خان صاحب ایڈوکیٹ ہائی کوٹ کے سینئر ان کا پہم میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جو ہمیشہ یہ منافقوں سازشوں کو ناکام کر دیتے ہیں اور الحمدللہ یہ دو ایڈوکیٹ ہائیدر آباد میں ایسے ہیں جو منافقوں کو صحیح جواب دے سکتے ہیں میں آپ سب میڈیا والوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو سچا ہی بتاتے ہیں آپ اور ہماری سپورٹ میں آتے ہیں جو ہمیشہ میری مصیبت میں میرے ساتھ رہتے ہیں میرے ہمدر دے اور جتنے بھی لوگ میرے ہمدر دے جو میرے لئے دعا کرتے ہیں میں ان سب کو شکریہ بلتا ہوں اور جو لوگ میں کوئی جیل کو بیجے الحمدللہ جیل کو آنا دو چیز ہوتے ہیں کوئی ناہاک آتا ہے تو کوئی کرائم کر کے آتا ہے میں الحمدللہ حق پہ آیا ہوں صحابہ کی سنت ادا کراؤں میں میں کوئی گناہ نہیں کرا اور آج میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں یہ کو تو بھی آسمان دیکھنے کا موقع ملا جیل میں بھی اپنی فیملی سے بات چیت کرنے کا موقع ملا دو سہباب آتے تھے گھر والوں سے پھون پر بات ہو سکتے لیکن جس دن اور جن لوگوں کے نام سے میرے اوپر ایف آئیر ہو رہی ہے وہ لوگ کو بھی کہوں گا یہی چنچل گڑا جیل میں حدیل آباد کا فاروق رہتا ہے آج اس کی حالت دیکھ لو تم لوگ اتنی غلامی کر رہے ان کے نام سے میرے اوپر جھوٹے جھوٹے ایک سہار بنانے لگا رہے تو تم لوگ کو بولنا یہ لوگ تمہارے بھی کچھ پاہ مانے والے نہیں ہیں آدیل آباد کی فاروق رہمت کا حال دیکھ لو آج جیل میں وہ تڑک رہے ہیں رہا ہونے کے لئے میں تو حقے کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھی رہا کر دیئے اور یہ جیل اب تم لوگ کتنے بار بھی بیچتے بیچو الحمدللہ میں ویسی جیل جال کے آتے رہوں گا لیکن جھکوں گا نہیں کیونکہ تم لوگ ظالم اور منافق تمہارے پاس جھکنا ایمان سے ہاتھ دو کے بیچنا کے برابر ہے